اسلام علیکم فرینڈ سب کیسے ہیں امید ہے سب کیریہ سے ہوں گے تو جی فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وائل یا سیل کے چکس تو اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ویل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے ہم لائیں گے آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیو اور بہت ہی آپ کے کام کے لئے جو ایسی ایسی ویڈیو لائیں گے جس سے آپ کو بہت ہی اچھی انفارمیشن ملے گی جو آپ کے برڈز کی ہیلتھ کیئر اور ان کی ویٹیمنز کی کمی ایگ کے بارے میں اور ان کی بماری کے بارے میں ہر طرح کی ویڈیو ہوں گی تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کریں تو جی فرنز آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہمارا وائٹ اسیل کا پیر تھا ہم نے ان کی ماشاءاللہ بریڈنگ آگئی ہے جی ماشاءاللہ ان کے چکس آگئے ہیں ہمارے پاس تو یہ اب ہم ان کو کھولتے ہیں اور چھوڑتے ہیں جی ہمارے شو کے اچھ میں تو جی فرنز اب ہم اس کو کرتے ہیں اوپر یہ جی یہ ماشاءاللہ ہمارا جو وائٹ اسیل کا پیر ہے وہ تھا اور ساتھ ہم نے ایک سلور میں وائٹ اسیل کی فیمیل چھوڑی تھی یہ اس کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں چکس تو وہ باقی چکس بھی چھوڑتے ہیں جی یہ جی یہ ماشاءاللہ تینوں چکس ہمارے وائٹ اسیل کے ہیں اور یہ دوسری فیمیل کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی تھوڑت سہرے کلر میں آئے ہیں یہ چک کریں دی یہ تقریباً آٹھ داس دن کے ہوگئے ہیں چکس تو ماشاءاللہ جو یہ بلیک جو کلر میں آپ کو نظر آ دیں ان کے جو مدر اب وہ سلور کلر میں ہے تو یہ چکس بھی امیل ہے انشاءاللہ کلر اپنا سلور کر جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ جو وائٹ ہے یہ ہمارا ماشاءاللہ پیپر وائٹ تھیرہ حسیل کا پیار ہے یہ اس کے چکس یہ چک کریں دی ماشاءاللہ تو یہ تقریباً اب دس دن کے ہوگئے ہیں تو ہم نے ان کو ان کے پیرنٹ سے کر دیا الگ تاکہ وہ پیرنٹس دوبارہ بریور کر سکیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چک روت کریں گے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے کلر میں نکلے ہوئے ہیں یہ چک کریں کہ ایسا ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ پیٹ کلر میں نکلیں گے اور بہت ہی پیارے لگیں گے ماشاءاللہ تو دیکھیں ماشاءاللہ تو اب ہم ان کو اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں یہ دوستوں کے لئے شوگیج میں چھوڑا تھا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے چیک کروا سکیں تو اس کے بعد ہم پکڑتے ہیں اور ان کو چھوڑتے ہیں پھر ان کو دانا وغیرہ ڈالتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم ان کو کیا دانا وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ ہم نے پکڑ لی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چھوڑے چھوڑے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو اس سب سے پہلے ہم ان کی پانی کھین گے یہ لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے دانا ڈالنے کے لئے ہم نے یہ ادھر رکھ دیا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے دانا دیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں توٹا چاول ہیں اور باجرہ اور اس کے علاوہ زیرو نمبر فیڈ ہیں کیونکہ جب آپ ان کو اچھی ڈائیٹ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ نے فیڈ ان میں لازمی ایڈ کرنی ہے تاکہ ان کے اچھی گروہ ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کھانا سٹارٹ کر دی ہیں بھوڑا سوہو ڈال دیتے ہیں دانا جی یہ دیکھیں تو اس طرح ان کو پیرنس سے الگ کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بلکل آپ سے ڈرنا بند ہو جائیں گے بلکل نہیں ڈریں گے جب آپ ہاتھ ہمیں رہیں گے یہ دیکھیں گے بلکل نہیں وہ ڈر رہے تو اس کا یہ فائدہ جب یہ اپنے پیرنس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھوں میں نہیں آتے اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو اس میں ہم نے فیڈ ایڈ کی ہے ٹوٹا چاول ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ جی باجر ایڈ کی ہے تو انشاءاللہ یہ ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور نیکسٹ جو ہم ان کو چھوٹی موٹی فیڈیں اور ان کی احتیاط وہ کریں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو جی پینڈز اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک میٹس لازمی دیجئے گا اس کے ساتھ اپنے دوست محمد اسمیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ تھنکس پر واشنگ